بلڈوزر سمجھ رہے تھے خاص کر یو پی کے وزیراعلا یو کی ہویا پھر جہاں کہیں بھی بھاچپا اختدار میں تھی خیر سپریم کورٹ نے گھروں پر بلڈوزر چلانا غر قانونی اور غلط کہا آگے یہ بھی کہا کہ کسی ایک کی گلتی کی سزا پورے گھر والوں کو نہیں دی جا سکتی اور صرف انتقامی جذبے سے کاروائی نہیں کی جا سکتی کاروائی کرنے سے پہلے دگر قوانین کو بھی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس طرح بھی عدالت نے کہا سب ہی جانتے ہیں کہ حال ہی میں شہزاد علی کا تقریباً چھے کروڑ سے بھی زیادہ مہنگی عمارت کے ساتھ مہنگی گاڑیوں کو بھی بلڈوزر سے رون دیا گیا تھا پچھلے کچھ عرصے سے اور خاص کر بھاجپا کی حکومت جہاں بھی ہے اور اس میں بھی یوگی عدیتینات کے دور میں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی تہذیب کی روایت ہی شروع کی گئی تھی اگر کوئی دگر مذہب کا ہے تو اسے ایک طرح کی چھوٹ اور مسلم ہے تو پھر اسے فسادی یا دہشتگرد کہتے ہوئے بلڈوزر چلائی جارہا تھا مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر بابا اس طرح یوگی کی پہچان بنائی جاری تھی یا بن چکی تھی خیر بلڈوزر کاروائی کو ہی سپریم کورٹ میں غلط کہتے ہوئے نئی گائیڈ لائنس جارہی کیے ان تمام کے باوجود ایک سوال تو باقی رہتا ہی ہے کیا یہ فرقہ پرست سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں کیا یہ ان فیصلوں کو مانتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی فیصلے سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گئے لیکن کس قدر نظر انداز کر جرم کو بے خاوف ہو کر یہ لوگ کرتے ہی رہے ویسے تو کافی طویل فیرست ہے پر جو اہم فیصلے حال ہی ملے گئے ان میں سے ایک اگر بابری مسجد کا لے لیا جائے تو غلط نہ ہوگا عدالت میں اسی سنگی ویچاردارہ اور ہندو توہ سوچ و فکر نے مسجد کو ہاتھ نہ لگانے کے اور اس ڈھانچے کو نہ چھونے کا وعدہ و رہت کیا تھا پر کیا وہ اس پر قائم رہے اور مزید یہ کہ جن کا ہاتھ مسجد شہید کرنے میں تھا انہیں رہا بھی کیا گیا تھا اسی سپریم کورٹ کی جانب سے رہا کیا گیا سب سے اہم جو فیلال نفرت بیان کا دور دیکھا جا رہا ہے ایک توفان عمر پڑا ہے جبکہ دوہزار چودہ جب موڈی حکومت اقتدار پذیر ہوئی تھی تب سے دوہزار تیس دوہزار چوبیس مطلب تین مرتبہ سپریم کورٹ نے سخت الفاظوں میں کہا کہ اگر کوئی کسی بھی مذہب کے خراب نفرت بیان دیتا ہے تو انتظامیاں سو موٹو کے تحت فوری مقدمہ درج کریں کسی کی فریاد کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے اس طرح کی بات کہتے ہوئے گرابتار کرنے کا حکم دیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد سے یہ نفرت بیان کا دور شروع یہاں تک اب خلے منچوں سے مسلمانوں کی نسلکشی کی بات روزانہ کہی جاری ہے اب تک محض مقدمہ درج کرنے کے آگے کوئی کاروائی ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا جاری ہے شاید ہی بھارت میں کوئی دن گزرا ہو جہاں مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام قرآن پر توہین آموز الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہو جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کئی بار ہونے کے باوجود بھی ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ نفرت بیان مسلمانوں کے خلاب یا کسی سماج کے خلاب کرتے ہو سوال پولیس افسران پر بھی اٹھانا لازم ہو جاتا ہے آخر سپریم کورٹ کی خلاف ورش کس بنیاد پر کی جاری ہے اب تو کوئی بھی بات سوشل میڈیا پر چھپ نہیں رہی اور چھپا بھی نہیں سکتے بھلی آپ منسٹری میڈیا کو خرید کر اپنی جیب میں رکھ سکتے ہو ان کی زبانوں کو روپیوں کے ذریعے سے خریدہ جا سکتا اور خاموش بھی کیا جا سکتا لیکن سوشل میڈیا کا بڑھتا وسی دائرہ ہر جرم کو بے رکاب کر رہا ہے سوشل میڈیا پر ٹرین میں بزرگ پر ہو رہی ذاتی کے بعد آواز اٹھی تو مجبوراں زمانت کو رد کر مجرموں کو پھر سے جیل بھیج دیا گیا اسی طرح گجرات میں بلکس بانوں کے معاملے میں بھی ہوا سوشل میڈیا پر نتیش رانے یا رامگیری مہاراج کے بیانات وائرل ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سرانی ہے پر کتنی عزت عدالت کے فیصلوں کو دی جاری ہے اس پر بھی تو تبادلے خیال ہونا چاہیے اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اخلاف عرضی ہو رہی ہے تو آپسران پر کاروائی کیوں نہیں کی جاری ہے کہ آپسران کے سرو پر سیاسی پارٹیوں کا ہاتھ ہے جس کے بنیاد پر جرم کو عدالت کے فیصلوں پر ترجی دی جاری ہے قانون بنایا جاری ہے عدالت بھی فیصلے سنا رہی ہے پر جب کاروائی نہیں ہوتی تو پھر عدالت کے فیصلوں کی اہمیت بھی نہیں رہی تھی ظاہر ہے ایک طرح سے سپریم کورٹ کی اہمیت کو بھی گھٹانے کی کوشش یا ساجش کہیں جا سکتے ہیں ملک کے سویدان کو بدلنے کی کوشش تو جاری ہے ساتھ میں کئی بھاچپا لیڈروں نے اکثر یہ سے چناؤں جتے ہیں تو ملک کے سویدان کو بدلنے کی خولے عام چناؤتی یا دھمکی بھی دی ہے لہٰذا دھرم کے نام پر نفرت پروسنہ بھلے چناؤں میں ہار چکے ہوں لیکن زبینی سطح پر نفرت پروسنے کا آخری داؤں بھاچپا سنگ ہندو توتنزموں کی جانب سے خیلہ جا رہا ہے اور وہ مستقل جاری ہے اور اسی کے آرڈ میں بھلڈوزر تہزیب کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاری ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ یقیناً سرانی ہے پر پچھلے کچھ عرصے سے سپریم کورٹ کے ہدایت کو نظرانداز کرنے کی وارداتیں بھی مستقل دیکھی جاری ہے لو جہاد کو لے کر اسی طرح عدالت کا فیصلہ آیا تھا پر آج بھی گودی میڈیا جھوٹے خبریں چلا کر مسلمانوں کے خلاپ نیرٹیو سیٹ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے جہاں بھی جرم ہوتا ہے تو جرم کرنے والا اگر مسلمان ثابت ہوتا ہے تو یہی گودی میڈیا بریکنگ نیوز کے طور پر چڑھاتے میں دیکھا جاتا ہے کیرلا عدالت نے لو جہاد وغیرہ کچھ نہیں کہا اور اس کے آرڈ میں سماج میں نفرت نفرسنی کی بھی بات گئی پر عدالتوں کا سن کون رہا ہے جب سڑکوں پر ہی فیصلے ہونے لگے تو ظاہر ہے عدالتوں کی اہمیت بھی گھڑ جاتی ہے مابل انچنگ بھی اسی کی ایک کڑی کہہ سکتے ہیں بلڈوزر تحضیب عدالتی کاروائی کو سائیڈ لائن کر کے انجام دینے والی غیر سویدانی خرکت تھی لیکن کچھ لوگوں نے اس کی بھی حمایت کی اور ہزاروں گھر پر غیر قانونی طور پر گنڈا گردی کا پیغام دیتے ہوئے بلڈوزر چلایا ہزاروں لوگ اس بلڈوزر تحضیب سے بے غر ہوئے عدالتی کاروائی کا انتظار نہ کرتے ہوئے عدالتی کاروائی کے تمام مرحلے پسے پوشت ڈال کر صرف ایک ذہنیت جس کی نفرت ان کی سوچ و فکر کا حصہ تھی اور غریب مجبور سمجھ جس کا جرم صرف مسلمان ہونا تھا بے رہیمی سے بلڈوزر چلایا گیا عدالت کے فیصلے سے ضرور رہت ملیے پر کیا نفرتی گروہ عدالت کے فیصلوں کو مانے گا یا پچھلے فیصلوں کی طرح اسے بھی نظر انداز کرے گا کیونکہ آج بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے کے باوجود نفرتی گروہ ایک سماج کو مارنے کاٹی کی بات کھلے عام کر رہا ہے آخر انہیں آزادی کیوں ہیں انہیں کیوں قائد خانوں میں سالوں سال سڑایا نہیں جا رہا دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیر تک تین بار سپریم کورٹ فیصلہ تو سنا رہا ہے پر عمل نہیں ہو رہا یہی ڈر ایک بار پھر سوال بن کر کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا بلڈوزر کے فیصلے پر بھاج پائیو حکومتیں عمل کر پائیں گے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ